اور بڑی خبر آ رہی ہے سیما حیدر کو لے کر سیما حیدر اور سچن مینہ کو لے کر یہ بڑی خبر غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کا بڑا دعویٰ ملک کی عرضی پر جج کا جیور پولس کو نوٹس ملا ہے اٹھارہ اپریل تک جیور پولس سیما پر رپورٹ داخل کرے سیما سچن اور نیت رپال پر پوری رپورٹ داخل کریں یہ کہا ہے غلام حیدر کی چار بچوں کی کسٹڈی کو لے کر یہ یاچی کا دی گئی ہے سیما حیدر وہ پاکستانی مہیلہ جو اپنے چار بچوں کے ساتھ یہاں بھارت آ گئی تھی ربو پورا گاؤں میں سچن مینہ کے ساتھ یہ شادی کی تصویر ہے اس کی اور اس کے پہلے پتی نے یہ یاچی کا اپنے وکیل کے مادیم سے دی ہے جس میں اس کی چار بچوں کی کسٹڈی لینے کی اس نے بات کی ہے اور اس معاملے میں جواب دینے کے لیے کہا ہے جس سے بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے آج ہم نے جو 153 کے تحت ڈیم ساپ کو کمپلینٹ دی تھی پر اس پہ کوئی کاروائی نہ ہوئی تھی تو ہم نے آگے کا قدم بڑھاتے ہوئے 153 سیار پیسی کے تحت ہم نے اونرابل کوٹ میں مختمہ درج کرنے کے لیے کمپلینٹ دی تھی آج تو جس کو جو کی دھارا 153 اے 155 اے 157 ستانوے لینے میں دو سویک دو سویک دو سویک دو سوو نو چار سو شہ چار سوڑیس چار سو سب سٹ اچسٹ چار سویس اٹھر چار سو کرانوے بچانوے چار سوڑیس بھی اور آئی ٹی ایک سکس سی سیون اور ایلاون اے پورنر سیکس انیس سو چالس کے تحت ہم نے ایک کمپلینٹ ہے سیما سچین مینہ نیترپال کے خلاف پہ کچھ انی لوگوں خلاف بھی دی تھی جو کیوں نے فرجی سادھی کی تھی اور گلت دیکھومنٹ دیکھر کے چمانت حاصل کی تھی تو آج ہم نے جیور کورٹ جھوٹی پہ تھی تو آج دوٹی مجیسٹر سینئر جج سری فردیف کمار کو سمائی جی تھی تو انہوں نے یہاں چکار سنوائی کی اور ان ساری داراؤں کے تیز جو ہم نے ایک چکار پیس کی تھی اس کو سرکار کرتے ہوئے پولیس کو جیور پولیس کو 18 اپریل تک اس پر جواب دینے کے لیے کہا ہے اور جیور پولیس کو نوٹس جاری گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایک بہت بڑی کوشش ہے اور یہ سب ان لوگوں کے نام میں جو دورام ایدر کے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت انڈیا نیو سنواتا مہندر ماہی بنے ہوئے میرے ساتھ مہندر کیا ہے یاچیکہ میں اور یہ جو وکیل ہیں غلام حیدر کے یہ کس طرح سے ہائر کیا گیا غلام حیدر نے وہاں سے کوئی وقالت نامہ بھیجا ان سے کانٹیکٹ کیا اس کے بعد یہ یاچیکہ دائر کی ہے کورٹ میں اپنے کسی ایجنٹ کے طرح ہو وہ پانی پت کا جو وقت کے لیے مومیت انہوں نے ساپ سورپے ایک سپن تین جو سورت پور پورٹ میں آپ سے ارکی تھی یعنی کہ ایک سپن تین ہم جب لگاتے ہیں جب آپ کی سنوائی نہ ہوتی ہو یعنی کہ جیسے آپ نے سنا جو غلام حیدر کے وقتی لے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ٹی ایم کے پاس جائتے ہم کمیسٹر کے پاس جائتے تمام پرنس ادھا جائتے کی جو سیمہ حیدر ہے وہ غلط ڈوکیومنٹ لگا کے پردی شادی کی ہے اور جو بچک کسٹڈی اس کو لے کر بھی تو اس سے سپن تین کی پیٹیشن سورت پورٹ میں غلام حیدر کے وقت نے ڈالتا ہے اس کو ایکسٹرپ کر لیا گیا ہے اٹھارہ اپریل تک جو جواب دینے کے لئے کہا ہے یعنی کہ جو جو دھرائیں ابھی غلام حیدر کے وقتی نے گنوائی تھی چلی وکیل صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مومن ملک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مومن صاحب غلام حیدر سے غلام حیدر کے آپ وکیل ہیں کیا کچھ کہا ہے سیاچیکہ میں آپ نے یہ جو پیٹیشن داخل کی ہے دیکھیں یہ جو ہم نے کمپلینٹ فائل کی تھی یہ ہم نے ایسٹو جیور کو فائل کی تھی ڈی ایم گوتم بودنگر کو اور کمیشنہ پولیس لوڈا کو بھیجا تھا لیکن جیور پولیس نے ابھی تک اس میں کوئی پوجیٹیو ریسپونس نہیں دیا اور نہ ہی اس میں کوئی فائر درج کی ہے تو آج ہم نے سیکسن ایک سو چپن تین کے تحت سی آر پی سی کے اکورڈنگ ہم نے آج ایک پورٹ میں استغرصہ فائل کیا ہے کیونکہ جیور دارہ چپن میں کیا ہے بتائیے ایک سو پیچاند میں ایک سو چاند میں ایک سو ستاند میں ایک سو نیدان میں دو سو ایک دو سو پاند دو سو نو چار سو چھے چار سو بیس سب سٹھ ارسٹھ انتر اکتر چار سو چاند میں چاند میں چاند میں ایک سو بیس ٹیو ہے سیکسن سکسٹی سیون آئی ٹی ایک دو جار سیکسن الیون اے انڈیان فورن ایک نائنٹین فورٹی سکس کے تحت ایک ہم نے اتقال سا فائل کیا ہے جس پہ اونڈریبل پورٹ نے فینیرچل شریف پردیت مارکو سواہ جی نے سنوائی کرتے ہوئے وہ ایس اچو چیور کو نوچے چاری کیا آپ نے اتنی دھارہیں بتائی ہیں ہمارے درشو کے لیے یہ بتائیے مین جو ہے ماملہ کسٹڈی کا ہے مین ماملہ بچوں کی کسٹڈی کا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر سیکسن الیون اے نینٹین فورٹی سکس کی سیکسن بھی ایڈ کی ہے اس کے اندر یہ سوسل میڈیا کا پریوب نہیں کر سکتی پرائے ٹو پرمیسن آف تی سینٹر گورنمنٹ اس لیے اس پہ یہ سیکسن بھی امپوز ہوئی ہے تو کیسے سمپرک ہوا آپ کا غلام حیدر نے آپ کو اپروچ کیا وہاں سے ظاہر ہے جب آپ نے پیٹیشن داخل کی ہے غلام حیدر کی طرف سے کی ہوگی کسی طرح کا وقالت نامہ بھی لگا ہوگا وقالت نامہ بھی ہے سب چیت لیگل ساری ڈاکومنٹیشن پوری ہے اس کے بعد ہی تو اونڈریویل کورٹ نے سنا ہے اور اس سے پہلے بھی اونڈریویل کورٹ نے نوٹس جاری کر کے ریپورٹ تیار کرائی تھی اس کے اندر وہ میں نے بیس تاریخ کو اس کے اندر آرڈر کیا تھا جیورٹ کورٹ نے اور اس کے اندر پولیس نے یہ ریپورٹ پرستط کرئی ہے کہ ایک سو چھتر آئی پی سی اٹھو سو بارہ آئی پی سی ایف آئی آر نمبر ون فائم نائن جو کہ ربو پورا میں در جائے اس کے اندر دو سیکسنس اور اڈری کی گئی ہے وہ ریپورٹ کورٹ غنرابل کورٹ کے آدھی سے مجھے ملی تھی چلیے بہت بہت شکریہ آپ ہم سے بات کرنے کے لئے محمد ملک صاحب مہین رمائی آپ کو بہت بہت دنے